اگر آپ مجھے سن پا رہے ہوں سر بابا سواگت ہے زینیوز کے لیے وقت نکالنے کے لیے تو اگر سپریم کورٹ میں آج جو کچھ ہوا اس کے ہائلائٹس کی بات کرو تو کسی بھی راحت سے انکار کر دیا دیش کی سروچ عدالت نے تلک ٹپڑی کی یہاں تک کہا جو دیپور میں ہوا اس کے لیے نپور شرمہ ذمہوار ہیں ان کی ذمہ داریت ہے کہ لوگوں کی بھاوناوں کو بھڑکانے کی بات کہی آپ کا ریاکشن میں دیش کے پدان منتری سے اپیل کرتا ہوں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ وہ نپور شرمہ کو نہ بچائیں خانون کو اپنا کام کرنے دیں ڈلی پولیس کو وہ کمزور اور مجبور دکھا رہے ہیں آج جو سپریم کورٹ کے عمروبل جج صاحب نے کہا میں دیش کے پدان منتری سے ڈیمانڈ کرتا ہوں نپور شرمہ کو آپ نے سسپنڈ کیا اوپر پنشمنٹ نہیں ہے نپور شرمہ باشپاہ کی اینی سی کی ممبر ہیں کل اہدر آباد میں اینی سی میں کیا ان کو دعوت دی گئے آنے کے لیے کیا وہ ڈسکس کریں گی اپنے باتوں کو تو جیش کے پدان منتری سے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ کیونکہ ڈلی کا لاؤ ان آرڈر یونین گورنمنٹ میں آتا ہے اس لیے نپور شرمہ کو گرفتار ہونا چاہیے اور خانون کے مطابق ان پر ایکشن لیا جانا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں خانون کے مطابق ان پر ایکشن لیا جانا چاہیے تو جس بات کو لے کر وہ سپریم کورٹ دے کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں جب الگ الگ راجیو میں ایف آئی آ رہا ہے آپ خود باریسٹر ہیں ایکشن لینے کا کام تو پولیس کا ہے نا سب تو میڈم آپ آپ تو پولیس کو ارسٹ نہیں کرنے درے نا جب ارسٹ ہو جائیں گے آپ تو پورے ایف آئی آ جب ٹرائل شروع ہو گیا وہ پورے ایف آئی دیکھ جگہ پر آ جائیں گے آپ تو ارسٹ نہیں کرنے درے دیکھیں مثال دیتا ہوں آپ کو دو ہزار اٹھارہ کا زبیر کا ٹوئیک دو ہزار اکیس کا ٹوٹر ہنڈل جو آج کمپلین کرتا ہے جو غیب ہو گیا آج زبیر کو گرفتار کر لیا پہ نوبر شرمہ کیا آسمان سے آئی ہے کیا پکڑی ہے نا گرفت خانون کا اپنا کام کرنے دیجئے آپ نہیں کرنے دے رہے اچھا اور ایک بات سنیے کل گرگاؤں میں آر ایس ایس بیکٹ اورگنزیشن نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پروسیشن نکالا پولیس پرمیشن سے اور پولیس کے سامنے اناب شناب بکا پروفیٹ محمد کے بارے میں میں آپ کو ویڈیو بھی جاتا ہوں آپ کے ووٹس ایپ کے نمبر پر دیکھ لیجئے آپ کیا ہے رائے میڈم یہ پولیس کی موجودگی میں گالی دی جاتی ہے کیوں رائے میڈم یہ آپ کیوں اداء دے رہے ہیں پولیس گرگاؤں کی پولیس عرص نہیں کری گی ان کو ان کا گھر بھی گھر کو نوٹیس توڑنا چھوڑیے ان کو تو اخسام میں ٹھر کے گالی دی رہا ناب شناب پروفیٹ محمد کو گالی دی رہے ہیں آپ ویڈیو بھیجنے کی بات کر رہے ہیں سدودین وائسی جی سب سے پہلے تو آپ نے کہا نپو شرما کو بچایا جا رہا ہے میں آپ سے سمجھتی ہوں نپو شرما کو کون آپ نے پردان منتری کا نام لیا بھی تھوڑی دیر پہلے لیکن پھر بھی درشکو کو اور کلاریٹی ملے گی جنہوں نے یہ براڈکاس جوائن کی اور اس وقت آپ کو جنہوں نے اس پر سن رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کون بچا رہا ہے نپو شرما کو اور پھر میرا سوال وہی ہے الگ الگ راجیوں میں ایف آئی آر ہر جگہ تو بی جے پی کی سرکار ہیں نہیں مہاراشت میں بھی تھی ایف آئی آر ویس بینگول میں بھی ایف آئی آر یہ تو نون بی جے پی شاسد راجو ہیں تو وہاں کی پولیس کی جواب دے ہی ہے راجے سرکار کے اندر میں پولیس آتی ہے تو وہاں کی پارٹیوں کی اکاؤنٹیبیلیٹی اس میں کیوں نہیں فکس کرتے آپ میڈم آپ تو دلی میں نپو شرما کو چھپا دی ہے نا نپو شرما کے ویرابورٹ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے مہاراشتہ کی پولیس گئی تھی 41 سی آر کسی روٹیس دینے وہ غیب ہیں ہی نہیں نا کہیں بھی وہ آپ کی پارٹی کی نیشنل سپوکس پرسن ہے نیسی کی ممبر ہے ڈلی کا law and order دیش کے یونین گورنمنٹ کے مہتحد آتا ہے آپ ہی تو بچا کے رکھ رہے ہیں دیش کے بدانمنٹری سے ہم پلیس ڈیمانڈ اور اپیل کر رہے ہیں کہ سر آپ سمجھئے اس بات کو آپ جو کر رہے ہیں غلط ہے آپ دیش کے 20 کور مسلمانوں کے 130 کور جنتہ کے بدانمنٹری ہیں آپ میرے بدانمنٹری ہیں ہم آپ کے آئیڈوریجیکلی خلافتے اور رہیں گے زندگی بر مگر آپ ایک نپور شرما آپ کے لئے اتنی محبوب کیوں ہیں کہ ہم آپ کے لئے محبوب نہیں ہیں لیکن آپ کو آپ جب یہ آروپ لگاتے ہیں ساتھ دیکھے پولیس کا کام ارسٹ کرنا پردانمنٹری تو جا کر ارسٹ کرتے نہیں ہیں ہوم منسٹر تو جا کر ارسٹ کرتے نہیں ہیں میڈم ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آج آپ نے سپریم کورٹ کے ایبزورویشنز کا ذکر کیا عانویبل جج صاحب نے یہ نہیں کہا کہ نپور شرما کے کمپلین پر کسی تو ارسٹ کر دیا گیا نہیں کہا انہوں نے یہ ڈلی پولیس کے بارے میں نہیں کہا انہوں نے اب میڈم دیکھئے ڈلی پولیس کی کریڈیبیلیٹی ان کی شبیہ اس میں بہت متاثر ہو رہی ہے کبھی پولیس کی کریڈیبیلیٹی ان کا اقبال کم نہیں ہونا چاہیے مگر اس معاملے میں تو بالکل ان کا اقبال کم ہو گیا وہ کمپلیٹ بائیسد ہیں کمپلیٹ بائیسد ہیں بائیسد ہیں میں نے آپ سے ایک اور سوال پوچھا تھا ویس بنگال میں ان کے خلاف ایف آئی آر ہے میں آپ کے سوال کا جواب دیکھوں چلیے آپ تو پہلے ارس کریے ارس کریے اس کے بعد جتنے اف آئی آر ہیں اس کوٹ میں آ جائیں گے اس کوٹ میں آئیں گے برابر آپ ارس ہی نہیں کر رہے آپ ارس کرنے ہی نہیں کر رہے آپ زبیر کو ارس کرتے دیکھیں نپور شرما کا سمجھ نپور شرما نے نیوز ٹویٹی فور ماں نگ گپتہ آکے آئیں کرتے یہی اناب سناب بکا پھر mé uk منیاں امارا ر goods مگر انزلیو اغنی دو مارتف�가 یہ بات کو ان عطا انچیں سے провوكیشن ہوا گئے آپ کو Greater اگر کل آپ مجھ سے سوال کریں گے آپ کا کانو مجھے پرووک کرنا اور میں پرووک ہو کر آپ کے ریلیجن کو گالی دے سکتا ہوں کیا بتائی میڈم اگر میں آپ پرووک کرے تو میں کمپلین کروں گا نا اب میں پولیس کو جاؤں گا براڈکاسی کے سوشن کے پاس جاؤں گا ایڈیٹرز گلڈ کے پاس جاؤں گا پھر آپ نے کہا کہ نہیں زبیر نے ایڈیٹ کیا ویڈیو کو جھوٹ سا بیٹوا پھر آپ نے کہا کہ مجھے پرووک کیا گیا وہ جھوٹ سا بیٹوا تیسرا آپ نے کہا کہ نہیں میں ایف ایف کالاوز استعمال کیا کیپٹل آئی ارے بھاجپا بیڈلی ایکسپوز ہو رہی ہے یہ غلط میسیج جا رہا ہے دیش میں ہم پردان منطری سے اپیل کر رہے ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ مد کری ایسا اجا ویسی صاحب سپریم کورٹ کی ہم بات بار بار کر رہے ہیں ہمش بتائیے گا سپریم کورٹ نے ظاہر طور پر دلی پولیس کو پھٹکار لگائی نوپور شرما کو فوراں ارسٹ کیا جائے کہ دیش کی سروچ عدالت نے کہا نہیں سپریم کورٹ نے جو ابزرویشنز کی ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا جو میں نے پڑا ہے جو مجھے آپ کے آفیس سے بھی جایا گیا ہے ووٹس ایپ پر جس میں کہا گیا کہ نوپور شرما کے کمپلین پر کسی کو گرفتار کیا گیا ہے یہ سپریم کورٹ کانو بل جج نے کہا ہے ہم میرا ڈیمانڈ شروع سے ہی رہا ہے پچھلے کئی ہفتوں سے کہ نوپور شرما کو احرس کریے خانون کو اپنا کام کرنے دیجئے آ کر نوپور شرما کے کوئی آسمان سے آئی بھی پری ہے کیا کیا ہے بتا ہی آدمے کیوں ان کو اتنا پوٹیکشن دیا جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ سوال پوچھ رہے ہیں نوپور شرما کو لے کر نوپور شرما سے پوچھتاش کی جاتی ہے آپ کہہ رہے ہیں ان کی گرفتاری ہو گرفتاری ہو جاتی ہے معاملہ ختم ہو جائے گا میڈم معاملہ ختم شروعات کا نہیں ہے خانون کو اپنا کام کرنے دیجئے یہ دیش چلے گا تو رول آف لاو سے چلے گا یہ دیش میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے نہیں بھئی خانون کی ایک سسٹم ہے نا پرتیہ ہے اس کو فالو کریے نا آپ شروع ختم کا سوال نہیں ہے ہم یہ کرے کہ خانون کو آپ کام کرنے ہی دے رہے آپ خانون کو تو مجبور بنا کر رکھ خانون کو تو آپ کمزور بنا کر رکھ دیے کمزور بنا کر رکھ دیے اور خانون کی عزت کم ہو رہی ہے وہ ہمارا کہنا ہے آپ سے شکایت کرنا ہے سرکار سے عصد الدین ویسی آپ نے کہا خانون کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں جب آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں سر تو مجھے یادارہ کانپور میں جب انسہ ہوئی تھی اس کے بعد پولیس نے ایکشن لیا تھا اور تب خانون پر یہ آروپ لگا تھا پولیس پر یہ آروپ لگا تھا کہ پولیس نے ون سائیڈ ایکشن لیا ہے تو وہاں پر بھی تو خانون کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے تھا وہاں خانون کو کام کرنے دینے کی ضرورت تو نہیں محسوس کی گئی ساتھ وہاں پر تو آپ نے کام بھی کیا اور گھر بھی توڑ دیا آپ نے کانپور میں بغیر نوٹیس دیے پریاغ راج میں آپ نے تو کام بھی کیا گھر پتنی کے نام پہ پتی کو نوٹیس اور گھر توڑ دیا آپ نے آپ نے سہارنپور میں کام کیا پولیس ٹیشن میں لے جا کر لڑکوں کو خوب مارا اور پیٹا ہاتھ پہر توڑ دیئے تو بی جے پی کے ایک ودایق نے ٹویٹ کیا کہ یہ ریٹرن گفت ہیں وہ بھی آپ نے کام کیا ہے ارے یہاں پر تو آپ ایرس کرنے بھی نہیں دے رہے نا یہاں تو ایرس نہیں کرنے دے رہے کیوں ایرس کرنے نہیں دے رہے بھائی آپ آپ کیوں بچا رہے ہیں نوپور شرما کو لیکن آپ یہ بتائیں آج جو کوٹ نے کہا دیش کی سر وچہ دالت نے کہا جو آپ باتیں کر رہے تھے سر وہ معاملہ سپریم کورٹ گیا تھا سپریم کورٹ نے اسے سٹے نہیں کیا تھا تو میں اسے وہیں پر چھوڑ رہی ہوں نوپور شرما کو لے کر جو میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں وہ سوال یہ ہے آج کورٹ نے یہ بھی کہا کہ دیش کا موجودہ ماحول ہے وہ نوپور شرما کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہے اس پر آپ کیا گئی ہیں میڈم دیکھیں آنڈربل جج صاحب نے جب اپنا ایک ابزوریشن دیا ہے تو وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں اب میں بھاجپا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج سے چند دن پہلے جب گزراد کے رائٹس کو لے کر سپریم کورٹ نے کہا کہ ایویڈنس نہیں ہے تو بھاجپا نے کلین چیٹ کا باجہ بجایا اور پورے ٹی وی چینلز پر جا کر جشن منایا آج کیا کہے گی بھاجپا بتائیے کیا بھاجپا کیا کہے گی آج کے آنڈربل جج کے اپزوریشنز کے اوپر وہ بتائیں نا دیش کو بھاجپا تو بتائے گی اس دیش میں راجنیتی تو سر آپ بھی کرتے ہیں راجنیتی کرتے ہیں نا سر تو یہ دیش کا موجودہ محول سر میں اسد الدین وے سی اے آئیم آئیم پرموک سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں دیش کی سر وہ چدالت میں کہا نوپر شرمہ کی وجہ سے دیش کا موجودہ محول بنا اس پر آپ کیا کہیں گے میڈم اگر سپریم کورٹ نے کہا ہے یہ بات تو دیش کے پدھان منتری اس پر کیا کہیں گے بتائیں آپ میں دیش کے پدھان منتری جاننا چاہ رہا ہوں جے پی نڈا سے لے کر پورے امیت شاہ صاحب نے اے نائی کو انٹرویو کیا اور سب گجرات کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کی آج آپ کیا کہیں گے سپریم کورٹ کے جج پر بھاجپا اس کا روٹس لے گی نہیں لے گی کیا ایکشن لے گی نہیں لے گی میرا سوال بھاجپا سے میں دیش کا پدھان منتری نہیں ہوں میں ستہ میں نہیں ہوں ہاں میں ایک ہونڈیویل ممبر آف پارلیمنٹ ہوں بدنا میں زمانہ ہوں اسی لئے مجھے ٹی وی چینل پر بلایا جاتا ہے کہ آپ اپنے میں مجھ سے کچھ ایسا بولوا دیئے جاسے ٹی آر پی بڑھ جائے آپ کی تو میں دیش کے پدھان منتری سے کہہ رہا ہوں کہ ستہ میں آپ ہیں گیارہ پردیسوں میں آپ کی بلکہ بارہ ہو گئے مہاراشتہ میں بھی آپ نے سرکار بنا لی آپ بتائیے نا آپ کیا کریں گے سمسلے میں اسے تو دین نوے سے جی آپ تی آر پی کا ذکر کر رہے تھے وہ تو چینلز کا ہیڈیک ہے لیکن آپ بھی تو ٹی و چینلز کو پیار کرتے ہیں آپ کو بھی تو ٹی و چینلز کے مادیم سے آپ کی بات پہنچتی ہے سر سوالے میں لایی ایک ترفا محببت نہیں ہے اتنا یاد لکھ لیجی آپ یہ ایک ترفا محببت نہیں ہے آپ مطلبہ بلایے آپ کھا بھی آنام سے میں بلاتے ہیں آپ کو میری بات ہی نہیں پوری ہو جانے دیجئے میرا سوال ہی پورا نہیں ہوا اور آپ برس پڑے مجھ پر میں لائٹر وین کہہ رہا ہوں مجھے آپ نے دعوت دی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں اپنی بات کو رکھ سک رہا ہوں کیونکہ ایک ویو پوائنٹ آنا چاہیے جو سچا ہی ہے آنا چاہیے ایکزاٹلی آپ کو اسی لیے بلایا گیا ہے کیونکہ یہ ایک ویو پوائنٹ ہے آپ ٹی وی چینل کو کہہ رہے ہیں آپ زی نیوز کے مادیم سے اس وقت صرف بھارت نہیں ایک سو پچاس پلس کنٹریز میں دیکھے جا رہے ہیں سنے جا رہے ہیں آپ کی بات زی نیوز کے مادیم سے لوگوں تک پہنچ رہی ہے سر لیکن میں واپس سوال پر آ رہی ہوں آپ نے دیش کے پردان منطری سے بہت سارے سوال پوچھے سر میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں اے آئی ایم آئی ایم کے پرمک اسدودین او ایسی سے کنیہ لال سر آپ نے ٹویٹ بھی کیا آپ نے کہا ہنسا کا جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا ہے لیکن گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ ایسے لوگ اسے آپ کیا کہیں گے میڈم جو ادھے پور کا جو وافعہ ہوا ہے اس پر مسلم سماج کے دوبندی بریلوی صوفی اہل سنت اہل حدیث شیعہ آل انڈیا مسلم پر سندہ بورٹ جمع ترمہ کی دونوں ارگنیشن نوڑا محمود بدنی صاحب کے نوڑا عرشت بدنی صاحب کی سب نے ایک آواز میں اس کا کنڈم کیا ہے اس کو کرائم کہا ہے اور سب نے کہا ہے کہ کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ خانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جانا چاہیے یہ ایک طرفہ ایک ہی سانس میں سب نے کلیریٹی لائی اور کنڈم کیا ہے اس کو ادھے پور کے حد تک اب میں آپ سے گزارشے کر رہا ہوں کہ ادھے پور میں جو ہتیا ہوئے وہ لوگ رائیڈکلائز ہیں ادھے پور میں آسے چند سال پہلے ایک افروزل نامی لڑکے کو جو ویس بنگول کا لیبرر تھا اس کو بھی ویڈیو بنا کر اس کو اسی طرح ہتیا کر کے جو جسم کو جلا دیا گیا تھا ویڈیو بنا گیا تھا پیلو خان کا ویڈیو بنا گیا تھا رکبر کا ویڈیو بنا گیا تھا تبریس کا رانچی نے جارکن جو ہوا یہ سب رائیڈکلائز لوگ ہیں میڈم یہ رائیڈکلائزیشن کیسے کنٹرول ہوگا رائیڈکلائزیشن کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہو سکتا ہے ایک چیز ہے آپ رول آف لاو کو بجلی کی طرح استعمال کرئے سیلیکٹیو خانون کو استعمال مت کرئے خود آکے لئے جو ادھے پور میں ہوا وہ کینڈم نے بول ہے وہ کینڈم نے بول ہے اس پر کوئی جیسٹیفیکیشن نہیں وہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو کوئی اختیار نہیں ہے تو سیلیکٹیو کون ہے سر سیلیکٹیو سرکار ہے نا میڈم سیلیکٹیو سرکار ہے نا میڈم آپ کو میں کہہ رہا ہوں کل گرگاہوں میں جلوس نکلتا ہے پروسیشن پولیس کے پروڈیکشن میں پولیس کی موجودگی میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آنے میں بیان بھی نہیں کر سکتا سننے کے ہم کو تکلیف ہو رہے پولیس کی پروڈیکشن میں کیسا نہ آپ سناب بکرے پروفیٹ محمد کے بارے میں آپ ادھے پوری کی ہتھیا کی مضمت کریے کنڈم کریے نندہ کریے مارنے والوں کو کنڈم کریے مگر آپ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ڈالی دے رہے ہیں تو آپ تو ان ہتھیا کرنے والوں کو اور طاقت دے رہے ہیں لیکن ایک بات تو بتائیے ہے ویسی صاحب ابھی آپ نے کہا کی جو ادھے پور میں ہوا اس کی آلوش نہ کی جانی چاہیے لیکن پھر آپ نے جس طرح سے اسی سنٹنس میں آگے جا کر گرگاؤں کا ذکر کر دیا پہلے سوال تو میرا اس سلسلے میں آپ سے یہ ہوگا کمپلینٹ کیوں نہیں فائل کرتے آپ آپ کہہ رہے ہیں ایکشن نہیں ہوا آپ سے بہتر آباز کوان ہوگی ایک منٹ میڈم ٹوٹر پر الیکٹرونکلی گرگاؤں سنیں گرگاؤں پولیس کو کمپلینٹ جا چکی ہے کیا گرگاؤں پولیس جی ٹی وی نہیں دیکھ رہی ہے اگر جی ٹی وی دیکھ رہی ہے تو پوچھیں ان سے بلا کر آپ کے میری گزارش آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کرسپونڈنٹو بلا کر پوچھیں کہ آپ کیلئے جلوس نکلا نہیں نکلا کیا اس پرسیشن میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہناب صلی اللہ علیہ وسلم بکا گیا نہیں بکا گیا دیکھیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ بک رہے ہیں وہ آسمان ہے آسمان پر کوئی تھکے گا تو گل پر گرے گا مگر خانوم کا ویلیشن نہیں ہو رہا ہے آپ پر پولیس کی موجودگی میں آپ یہ سب باتیں کرتے ہیں کیا میسیج دیرے ہیں بتا ہی میڈم آپ ٹھیک ہے آپ کو شکایت ہے ظاہر طور پر ہالی پروفیٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے ان کی ان کے شان میں کسی طرح کی گستاک ہی آخری سوال سر سر آپ بار پار میں آپ سے دو سوال پوچھوں گی ویڈیو اور پرمیشن میں آپ سے آپ کی پرمیشن سے دو سوال مجھے وقت زائے نہیں کرتے ہیں چھو 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 وقت زائے نہیں کرتے ہیں آپ میرے سوال لے لیں نپر شرمہ اور عدیپور یہ دونوں معاملے آپ کے سامنے ہیں یہ سمادھان کیا ریڈکلائزیشن آپ نے خود ریڈیکلائزیشن کی بات کی کیا اسے خات پانی ہندو مسلم کی سیاست نہیں دیتی ہے میڈم وہ ریڈیکلائزیشن اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جو لوگ ستہ میں ہیں وہ آنکھ بند کر لیتے ہیں اگر آپ میری بات سنیے جو ادھے پور میں ہوا اگر راجستان کی پولیس چوکس ہوتی تو آج کنیہ لال زندہ رہتے ان کو تھریٹ دیا گیا انہوں نے کمپلین دیا آپ تو پکڑنا چاہیے کون لوگوں کو ہیدر آباد میں نکر شرما کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی تیلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شکر راہوں کی سرکار نے اس شخص کو پکڑا ایٹیم ٹو مرڈر اور تھرٹننگ کا کیس لاغا کر جیل کو بجھایا جیل میں سڑنا پڑا اس کو سبق سکا دیا گیا اس کو اب آپ دوسرا ریڈیکلائزیشن دوسرا ریڈیکلائزیشن یہ ہے کہ دھرم سنسط ہوتا ہے آپ پکڑتے نہیں سپریم کو جانتے ہیں میں آپ سے سلیوشن کی بات کروں گی مجھے پتا ہے آپ کو جانا ہے میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں جو ایلیمنٹس ریڈیکلائز ہو رہے ہیں اور آپ اپنی کمیونٹی کے لیے بلند آواز ہے آج آپ آئیں گے آپ کہیں گے کہ یہ ریڈیکلائزیشن نہیں ہونا چاہیے رول آف لاو جس کا ذکر آپ ابھی نپو شرما کے لیے کر رہے تھے آپ کہیں گے کس دیش میں رول آف لاو ہے اس پہ یقین کیجئے اور اسے چھوڑیے یہ ریڈیکلائزیشن کا راستہ آپ کیا کہیں گے ایک کام کر لیتے ہیں دیش کے پدان منتری کو ہندووں کے ریڈیکلائزیشن کے بارے میں اور وہ اسی کو مسلم ریڈیکلائزیشن کے بارے میں ایک میٹنگ بلالوں بولیے چلیے ہم بیٹ کے بات کرتے ہیں کنڈن کرتے ہیں اس کو کوئی کمیونٹی ریڈیکلائز دینے چاہیے چاہیے کسی سمودائکے ہو ریڈیکلائز ہوں گے تو دیش کو خطرہ ہے کسی سمودائکے لوگ ہوں گے دیش کے رول آف لاو کو خطرہ ہے دیش کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے چاہیے کسی اور ریڈیکلائزیشن سے مسلمانوں میں نہیں ہو رہا ہے آپ سمجھے ہماری بات کو میں آپ کے پروگرام میں آپ نے مجھے آپ کے کانکلیم میں بلایا تھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ جنو سائیڈ کی راہ پر اس دیش جا رہا ہے آپ یقین نہیں کیے مجھے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس دیش میں ایسا ہو رہا ہے نہیں نہیں ہونا چاہی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے بہت اچھی بات کی بہت اچھی آپ نے بات کی ہے میں کہہ رہی ہوں ریڈیکلائزیشن آپ نے کہا کہ اس دیش میں لوگوں کو سمجھنا ہوگا میں کہہ رہی ہوں ریڈیکلائزیشن کسی بھی سائیڈ ہو خلط ہے میں ایک بھارتیہ ہونے کے ناتے سوچتی ہوں آپ مجھے یہ بتائیے آج اس پلیٹ فارم کے مادیم سے آپ کہتے ہیں دونوں کمیونٹیز ساتھ آکے بیٹھیں گی تو اس کمیونکیشن کو اس ڈائلوگ کو اصددین ویسی لیڈ کریں گے کہتے ہیں آج آپ زی نیوز کے منج سے میں دیش کے پدان منتری سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ نیشنل انٹیگریشن کانسل کی فورن میٹنگ بلائی جائے پلیز بلائیے اس میں اس بار بات کریں گے میں ریڈیکلیزیشن کے خلاف ہوں میڈم میں تو ایک پولیٹیکل وائس ہوں میں ان ریڈیکلیزیشن کو ختم کرنے کے لیے دیش کے کونے کونے میں جا کر اپنی پارٹی کو پھیلاتا ہوں نہیں سلی کی پہاں جا کر تو آپ مسلمانوں کی بات کرنے لگتے ہیں نا سر آپ بھارتی یہ نیتہ نہیں آپ مسلمانوں کے نیتہ بننے کی بات کرنے لگتے ہیں دیکھئے مسلمان بھی دیش کے ناغریک ہے نہیں ہے سر ہم سب بھارتی ہیں نا بھارتی ہیں تو مسلمانوں کی پولیٹیکل وائس کی ضرورت نہیں ہے بھارت کی پارلیمنٹ میں صرف چار پرسنٹ ہوں گے اور ہر سماج کا ایک رپیزنٹیشن ان کا آبادی کے لیہا سے سب کا برابر ہے کس کا رپیزنٹیشن نہیں ہے سر آپ خود پوریسٹر ہیں آپ جو دلیل دے رہے ہیں کہ ایسے کیسے دھرمادھاری تراجنیتی ختم ہوگی سر آپ مجھے پورا یقین آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ دھرمادھاری تراجنیتی ختم ہو انڈین ایمپاورڈ ہو ہندو مسلم کے طور پر نہیں انڈین کے طور پر وہ سب صحیح ہے مگر جب بھاجپا جب بی جے پی اتر پردیش کے چناؤں میں اپنے پرتیاکشوں کی لس جاری کی تو جی ٹی پر نہیں کہا گیا تھا کہ فلاں ویدان سبا پر یہ نام اس کی زات یہ فلاں برادری اس کا نام یہ وہ بی سی ہے وہ اسی ہے اسی میں کونسی کمیونیٹی کا ہے آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہ علاق کر رہے ہیں پھر آپ جو کر رہے ہیں تو صحیح کیسے ہوگا سر صحیح نہیں ہے جیش کے لیے ریڈیکلیزیشن خطرہ ہے اور ریڈیکلیزیشن ہر سماج میں ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو سرکار کا پرٹیکشن ہے اب مجھے اجازت دیجئے میڈم پلیز مجھے جانا ہے مجھے پوری امید ہے آپ جائیں گے یوہاں کے بیچ تو بھارت کی بات کریں گے بھارتیوں کی بات کریں گے اور یہ جو ریڈیکلیزیشن کا چیلنج ہے آپ اسے چنوٹی پیش کریں گے وہ ہی کرتے آ رہے ہیں آپ نہیں سمجھ رہے تو میں کیا کروں تینکی بڑے تینکی